کل یعنی سولہ نومبر سے آئیڈل انگلیش میڈیم اسکول جلیل کمپونڈ پائین روڈ صبح ساڑھے دس بجے سے اس بار چھٹوان عظیم الشان مخابل آزاد پروگرام نہ صرف معاشرے میں بلکہ ہر گھر میں پیغام عام سیرت النبی کا جو پیغام ہے وہ ہر گھر میں اس کو پہنچے خاص کر میں خصوصی طور پر کل جو حسن خرد کا مقابلہ ہے جس میں طلباء و طالبات نے حصہ لیا ہے ہر ٹیم میں ایک یعنی لیڈی کو بھی جج کی ایسیت سے رکھنے کی کوشش کی ہے چھٹوان شیرت النبی سٹیڈی ان ریسرس سنٹر آل انڈیا ملی کونسیل و مرکزی شیرت کمیٹی کے جانب سے حسن اے خیرات ناد خانی حفظ احادیث تقریری تحریری خوران قویز و شیرت قویز کے انعامی مقابلیات کا آغاز کل یعنی سولہ نومبر سے آئیڈل انگلیش میڈیم سکول جلیل کمپونڈ پائن روڈ صبح ساڑھے دس بجے سے اس کا آغاز ہوگا میں تمام طلباء و طالبات اور خاص کر والدین اساتے دار سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی طریقے سے تیاری کروائیں اور ساتھی ساتھ انہیں یہ بھی سمجھائیں کہ وہاں پر بہت ہی اچھے انداز میں بلا جھجک بلا خوف آ کر اپنا مظاہرہ کر سکتے ہیں اس تقریب میں صبح ساڑھے دس بجے علماء اکرام کی موجودگی میں اور ہمارے اہم جو دانشوران ہیں اور کمیٹی کے تمام جو ذمہ داران ہیں وہ موجود رہیں گے گلبرگا ہیڈ لائن کے جو سی او ہیں جناب وسیم شیخ وہ اس پروگرام کے افتتہ کا آغاز کریں گے میں ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو ترخواستیں ہمیں موصول ہوئی ہیں الحمدللہ اس سال دو ہزار تا اڑے ہزار سے زائد اپلیکیشنز موصول ہوئے ہیں جس کا ابھی ہم بازابتہ اس کا چارٹ ہم ریلیس کریں گے سب سے بڑھ کر خوشی اس بات کی ہے کہ حسن خیرات میں سب سے زیادہ تیدہ جو فارمس ہیں وہ ہمیں موصول ہوئے ہیں اور اس کے بعد ناتخانی میں موصول ہوئے ہیں اور حض بے روایت قرآن کوئی صورت کی اس میں بھی امید سے زیادہ درخواستیں ہمیں موصول ہوئے ہیں الحمدللہ یہ تحریک بہت ہی کامیاب چل رہی ہے اور ہمارا مقصد بھی ہم نے اس سے پہلے بیان کیا ہے کہ پورے معاشرے میں ایک دینی ماحول بنا رہا ہے نہ صرف معاشرے میں بلکہ ہر گھر میں پیغام عام صیرت النبی کا جو پیغام ہے وہ ہر گھر میں اس کو پہنچے اور یہ تمام جو کاوشے ہیں ہمارے علماء اکرام کی مشایخین ازام اور خاص کر جو ججیس حضرات ہمارے وہاں پر خدمات انجام دیتے ہیں بیلوس وہ مسلسل پانچ سال سے حکم کے حصے سے اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں میں ان کا بھی اس موقع پر بہت بہت شکریادہ کرنا چاہتا ہوں کل صبح ساڑھے دس بجے سولہ نومبر کو حسن خیرات کا پورگام وہاں پر اس کا انقاد عمل میں لائے جائے گا پندرہ میٹ کی افتتائی تقریب رہے گی اس کے بعد سولہ نومبر کے بعد سترہ نومبر یعنی اتوار کو ناتخانی کا وہاں پر مقابلے جات رہیں گے وہ بھی صبح ساڑھے دس بجے سے رہیں گے اور اٹھرہ نومبر کو حفظ حدیث اسی مقام پر رہیں گے اور انیس نومبر کو تقریر مقابلے اور بیس کو تحریر ہی ہے اسی طریقے سے تیس نومبر کو قرآن کوئیس دوپیر ڈھائی بجے سے یہ پورگام رہے گا قرآن کوئیس کا تیس نومبر کو اور ایک دسمبر کو ساڑھے گیرہ بجے یعنی اتوار ہے یہ صیرت کوئیس کا پورگام رہے گا تو میں پھر تمام طلبہ و طالبات، اساتذہ اور والدین سے گزارش کرتا ہوں بچوں کے مقرآن پہنچ کر ان تمام مقابلجات میں شرکت کر کر آپ خود بھی اپنے بچوں کے جو مظاہروں کو دیکھ سکتے ہیں